بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ممتاز ٹیکنیکل اب اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے مارا ہوں وہ ورڈ کپ ٹی ٹوائنٹی دوزار اکیس کے مضابق ہے اس میں پاکستان کا مقابلہ آج سکارٹلینڈ کے ساتھ تھا جس میں بابر آزم اور محمد رضوان نے کئی ریکارڈ توڑا لے ہیں شیئر ملک بھی اس میں پیچھے نہیں رہے اس نے بھی کئی ریکارڈ توڑے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے بابر آزم کی جنہوں نے سکارٹلینڈ کے خلاف آج چھاسر ٹرانس کیننگ کھیلی تین چھکے اور پانچ چھوکے ان کیننگ میں شامل تھے ویڈیو کو تفصیل سے دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور بیلہ کن پر لازمی ٹک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پوائنٹی رہے بات کرتے ہیں اس کی تو آج بابر آزم نے سکارٹلینڈ کے خلاف آج چھاسر ٹرانس کیننگ کھیلی تین چھکے اور پانچ چھوکے ان کیننگ میں شامل تھے تو اس طرح اگر انس کی ریکارڈ کی بات کریں تو جو بابر آزم نے ریکارڈ توڑا ہے وہ ہیڈن اور کولی کا توڑا ہے ففٹیز کا جو کہ ایک ورڈ کپ میں زیادہ ففٹی کا ریکارڈ ہے تو اس سے پہلے جو بابر آزم سے پہلے تھا وہ ہیڈن اور کولی کے پاس تھا اور ابھی یہ مشترک کا طور پر تینوں پلیئر کے پاس ہے اگر آنے والے میچز میں بابر آزم ایک اور ففٹی کر لیتے ہیں تو یہ ریکارڈ بابر آزم کے پاس آ جائے گا ابھی اگر بات کریں تو دو ہزار اکیس میں آج جو ففٹی کیا بابر آزم نے اس کی چوتھی تھی اس سے پہلے ہیڈن کے پاس دو ہزار سات میں تھی اس نے بھی چار ففٹی کی تھی اور وراد کولی نے دو ہزار چودہ میں چار ففٹی کی تھی تو یہ ایک ریکارڈ ہے بابر آزم کا جو اس نے آج لیول کیا ہے دوسرا اگر ہم بات کریں بابر آزم کی تو ابھی تاک یہ ٹاپ سکورر ہیں اس ورڈ کپ میں دوزار اکیس میں دو سو پینتالیس رنز کے ساتھ تو جو بابر آزم کا ایک اور ہے پاکستان فرس بیٹس منج ٹو موسٹ رنز یہ ابھی بابر آزم کے ہیں جو ایک ورڈ کپ میں اس سے پہلے سلمان بڑھ کے پاس تھے دوزار دس میں چھے اننگ میں انہوں نے دو سو تیس رنز کیے تھے جبکہ مصبہ نے دوزار سات میں سات انہیں کھیل کر دو سو اٹھارا جبکہ شیر ملک نے دوزار سات میں سات انہیں کھیل کر ایک سو پچانوے رنز کی ہوئے تھے انتالیس کی آوریس ہے تو ایک یہ بھی ریکارڈ بھی ابھی بابر آزم کے پاس آ چکا ہے نیچٹ اگر ہم بات کریں تو موسٹ رنز ففٹی پلاس انہیں کلنڈر یہ پہلے جو تھا وہ ورات کولی کے پاس تھا یہ ریکارڈ دوزار سولہ میں اس نے کیا تھا اٹھارہ ففٹی بنائی تھی لیکن یہ اب ریکارڈ بھی بابر آزم کے پاس پہنچ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں میں کرسر گمارا ہوں اس پر یہ ڈیٹیل ہے بابر آزم نے ابھی دوزار اکیس میں انیس ففٹی کر لی ہیں یہ ان کی نائنٹین ففٹی تھی ایک کلنڈر ایئر میں اس سے پہلے بات کولی کے پاس تھا یہ ریکارڈ دوزار سولہ میں اس نے اٹھارہ کی ہوئی تھی جبکہ محمد رضوان نے دوزار اکیس میں ہی سولہ ففٹی کر لی ہیں تو اس کے بعد اگر بات کریں کرسر گیل کی تو دوزار بارہ میں انہوں نے سولہ ففٹی کی ہوئی تھی نیکسٹ بات کریں موسٹ ٹرانز ان ایک کلنڈر ایئر محمد رضوان نے آج ایک اور ریکارڈ کرسر گیل کا توڑ دیا ہے بہت اچھی فارم ہے کہ آج یہ زیادہ رانز نہیں بنا سکے لیکن انہوں نے ایک اور ریکارڈ توڑ دالا ہے آج کرسر گیل کا وہ ریکارڈ یہ ہے کہ آج محمد رضوان نے سولہ سو چھاسٹ رانز مکمل کر لی ہیں دوزار اکیس میں اکتالیس میچ کھیل کر اس سے پہلے یہ جو ریکارڈ تھا کرسر گیل کے پاس تھا انہوں نے دوزار پندرہ میں سولہ سو پینسٹ رانز کی ہوئے تھے چھتیس میچ کھیل کر جبکہ ورات کولی نے سولہ سو چودہ رانز کیے تھے دوزار سولہ میں اکتیس میچ کھیل کر تو اس طرح محمد رضوان نے بھی یہ ریکارڈ توڑ ڈالا ہے یہ تھی آپ تک کی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ کے لیے اگر آپ اس چینل کے ساتھ ٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو اس کو جلد سے سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ٹک کرنا مت بھولئے گا شکریہ اللہ حافظ